اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کورتی کا یہ بہت خوبصور دیزائن اس کو جو ہے وہ میں نے بنایا ہے بورڈرز کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے وولن تھریڈ یوز کیا ہے آپ وولن تھریڈ کی جگہ آپ کے پاس انکر تھریڈ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور بہت ہی پیارا سا خوبصور سا دیزائن بنا سکتی ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویورز ہم نے اپنے زیرو کی بکرم لینی ہے یہاں پہ آپ نورمل بکرم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت کڑک سی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے زیرو کی بکرم لی ہے اس کو میں نے یہاں پہ کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے کیسے کٹنگ لیا تھا اس طرح سے ہم نے اپنی شرٹ کو کٹنگ کر کے بہلے رکھ لینا ہے اس کے اوپر ڈبل کر کے ہم اپنے زیرو کی بکرم کو رکھیں گے اور شولڈرز اور نیچے سے جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے کٹ کر لیا نہ بہت زیادہ عریب جو ہے یہاں پہ میں نے اس کو نہیں دیا ہلکی سی بس شیپ دی ہے تو یہاں پہ اینکر تھریڈ کی جگہ میں ولن تھریڈیوز کر رہی ہیں دو کلر کے ولن تھریڈ ہیں گرین اور یلو کلر اگر آپ کے پاس اینکر تھریڈ ہے یا پھر نورمل تھریڈ ہے اس کو بھی دو سے تین بارہ بابن میں بھر کے یوز کر سکتی ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے آئرن کر کے اب یہاں پہ میرے پاس جو میرا سکیل ہے تقریباً ایک سے سوائے ایک انچ چوڑا ہے تو میں اسی حساب سے اسی سکیل کو رکھتے جاؤں گی اور یہاں پہ ہم اس طریقے سے لائنز جو ہے وہ لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ویورز اوپر تک جو ہے اس طریقے سے ہم نے شان وغیرہ لگا کے اس کو کمٹریٹ کر لی رہا ہے ایک سائٹ پہ مارکنگ کرنے کے بعد اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس کو مارک کریں گے اور بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے سکیل رکھیں گے جیسے ہم نے پہلے رکھا تھا اور یہاں پہ دوبارہ سے ہم دائنگ لگا لیں گے تو یہ ہمارے پاس باکس سے بن کے آ جائیں گے اب دیکھیں ویورز یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کمٹریٹ کر لیا تھا مارکنگ اپنی اب اس کے بعد یہاں پہ جو میں سب سے پہلے گرین کر رکھا وہ لین تھریڈ جو ہے وہ میں بابن میں بھر لیا تھا اب بھرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز کچھ اس طریقے سے جو ہے یہ آ جائے گا ایک سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے سلائل لگا لی ہے اب یہ ویڈیو کے اندر پتہ نہیں کیوں یہ بلو بلو سا ہی لگ رہا ہے ورنہ یہ بہت خوبصور سا گرین کرلر ہے اور بہت اچھا گرین کرلر جو ہے وہ آ رہا تھا اب دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے یلو کلر کا جو تھریڈ ہے وہ یوز کیا ہے بابن میں نے بھر لی تھی بھرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے کی طرف لگا کے ہم نے یہ والی سلائل بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ بھی ہم بلکل سٹریٹ جو ہے سلائل لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں ویورز آپ یہاں پہ نیچے کی طرف کچھ اس طریقے سے ہمارے باکسز بن کے آ جائیں گے اب یہاں پہ میرے پاس میرے پاس بورڈر ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف ہم نے جو سلائل لگائی بھی ہے اس کے اوپر ہم یہاں پہ اس طریقے سے لگائیں گے وی شیپ میں جس شیپ میں ہم نے کٹنگ کی تھی پہلے اپنے زیرو سائز کی بکرم کی تو یہاں پہ میں نے اس پٹھی کو سٹریٹ کاٹا تھا کٹ کرنے کے بعد دونوں طرف سے میں نے اس کو فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بیل کی طرح ہو جاتا ہے لگانے میں جو ہے کافی آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرف کو آکے جہاں پہ ہماری ہلکی سی نوک آ رہی ہے کورنر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ہلکا سا ڈبل کروں گی ٹھیک ہے ڈبل کرنے کے بعد دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ میرے پاس ہلکی سی وی بن کے آ جائے گی ڈبل کر کے میں اس کو اسی طریقے سے وی سٹائل میں تھوڑی سی سلائل لگا لینے ہیں جب ہم اس کو اس طریقے سے رکھ کے سلائل لگا لیں گے تو آٹومیٹکل ہمارا کورنر جو ہے وہ بن کے آ جائے گا ہماری شیپ کی حساب سے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے کورنر کو جو ہے بلکل میڈ میں رکھنا ہے باقی جو پٹی کو ادھو در کر کے دونوں طرف سے بلکل ایکول کر کے اور یہاں پہ ہم اس کو پین اپ کر لیں گے تاکہ ہم اس لائل لگانے میں آسانی ہو اب ہم اسے سلائل لگائیں گے بلکل کورنر پہ رکھ کے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ سلائل لگا لینے ہیں جب کورنر بنا ہوا تھا تو تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سلائل لگ جائے گی آپ اگر اس طرح کیسے آپ کو لگانا نہیں آ رہا ہے یا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے فرس ٹائم میں تو آپ دوسرے طریقے سے بھی سیدھا رکھ کے بھی لگا سکتی ہیں کہ آپ نے سیدھا وہاں سے رکھ کے لائیں اور یہاں پہ رکھ کے اور نیچے کے طرف ڈبل کر کے پھر آپ نے کورنر بنا لیا اب ایک سائٹ کی سلائل جو ہے وہ ہم نے کمپٹریٹ کر لیا ہے دوسری سائٹ پہ بھی بلکل کنارے پہ رکھ کے ہم اس کو سلائل لگا لیں گے اور سلائل لگانے کے بعد یہ والی سلائل بھی کمپٹریٹ کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری بہت خوبصور سی وی سی شیف بن کے آ جائے گی نیک میں نے کٹنگ کر کے اس کو پیسٹ کر لیا تھا یہاں پہ میرے پاس ایک اور بارڈر ہے یہ اس طریقے سے میرے پاس آئے تھے شرٹ کے ساتھ یہ دیکھیں جو ٹرائنگل والا تھا یہ میں نے ابھی آپ کا سامنے لگا ہے اس کے بعد یہ والا بھی باریک جو فلارز والے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا تو یہاں پہ اس طریقے سے پہلے ہمیں رکھ کے نشان لگا لینا ہے لمبائی چڑھائی نیک کی جو آپ نے اپنے حساب سے لینی ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے کہ کہاں تک جو ہے وہ میرے نیک کی سلائی آئے گی تو اس کے اوپر سے رکھ کے ہم نے یہ والے بورڈر کو اٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ بورڈر کے جو ہے وہ ہمارے سلائی کی بلکل جب ہم نیک اٹیچ کریں تو اس کے بلکل نیچے آ جائے باہر کی طرف جو ہے وہ سلائی نکلی بھی نہ آئے اور یہاں پہ جو ہے ویڈیو تھوڑی سی ہل رہی ہے مجھے اندازہ نہیں ہوا بناتے ہوئے کہ میرے جو ٹرائپوڈ ہے وہ میری سلائی ماشین کا جو سٹینڈ اس کے ساتھ تچ کر رہا تھا تو جیسے میں سلائی کر رہی تھی ساتھ میں سٹینڈ بھی ہل رہا تھا اور ساتھ میں ٹرائپوڈ بھی ہل رہا تھا تو اس کے لئے معذرت ہے آگے جب ویڈیو ہے وہ ایسے ہی تھوڑی زلزلہ سی آئے گی تو پلیس برداشت کر لیجے گا یہاں پہ ہم نے ایک بورڈر کو رکھ کے جو ہے وہ اٹیچ کر لیے ہے اب دوسرے دفعہ بھی اس طریقے سے اس کے ساتھ بلکل رکھیں گے اور اس کو بھی سلائی لگا لیں گے نیچے کی طرف جو ہے ایکسٹرہ رکھ کے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے جو ایکسٹرہ کپڑا ہوگا اس کو نیچے کی طرف ہم فولڈ کر لیں گے اچھے سے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو دوسری طرف سے بھی سلائی لگا لیں گے یہ سلائی کمپریٹ کرنے کے بعد ہمارے نیک جو ہم نے پیسٹ کیا تھا اس کے سائٹ پہ ہمیں ایکسٹر فیبرک جو ہم چھوڑتے ہیں اس کو ہم فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد اوپر کے تھوڑا سمیں جو ہے وہ ایکسٹر فیبرک چھوڑا تھا وہ میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو ڈبل کریں گے اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم نے مٹ کر نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اپنا فرنٹ سائیڈ لیں گے شرٹ کا اور یہاں پہ بھی اس کو ڈبل کر کے اس پہ میں نے مٹ کر نشان لگا لیا ہے مٹ کر نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم اپنی شرٹ کو پھیلائیں گے اس کی اوپر جو ہے اس طریقے سے ہم اپنا نیک رکھیں گے اس کو اچھے سے جو ہم نے سارے سائٹ سے جو ہے وہ ایک جیسا کر لینا ہے ٹھیک کہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے ہمارا مرٹ جو ہے وہ بلکل ایک جیسا ہو تو نیک جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے جم کے آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو بلکل گلائی میں سلائی لگا لی ہے بکرم کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کو یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے تقریباً ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے پھر ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہلکے ہلکے سے آپ اس کو کٹ لگا لیں تو یہ مرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم اپنے نیک کو نیچے کی طرف پلٹ دیں گے اور یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں تو ترپائی کرنی ہے تو ترپائی کر لیں میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں تو میں اس کو اس طریقے سے یہاں پہ رکھوں گی اور رکھنے کے بعد یہاں پہ سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں ویورز فائنل لوگ جو ہے وہ میرے کرتی کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بورڈرز جو ہیں بورڈرز کو ہمیشہ یوز لیا کریں بلیک اور وائٹ کلر کے جو بورڈر ہیں اگر آپ کے پاس بچ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کریں کیونکہ یہ وائٹ اور بلیک کلر کا بورڈر ایسے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہر شرٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ شرٹ کے اوپر لگ کے جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اللہ حافظ